بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم محمد شباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آئیے بات کر لیتے ہیں فیملی شفا کے بارے میں ابگری کی ایک زبردست معروف دوا ہے جو نظام اینہ حضام کو درست کرنے کے لئے ہوتی ہے ناظرین بدحضمی گیس قبض تیزابیت تو اس کے بارے میں ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ ساشے فارم میں ہوتی ہے ساشے میں تو اس کا نام ہے فیملی شفا یہ میں دیکھیں یہ اس کے سیمپل بھی رکھے ہوگا ہے یہ دیکھیں تو یہ بہرحال فیملی شفا کے نام سے ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک کے اندر جو ہے تقریباً پیس ہوتے ہیں چوبیس پیس ہوتے ہیں اور یہ اس کا بندل ہے تو ایک کافی جو ہے زیادہ تعداد میں اس کی سیل ہے ناظرین تو مہدے کے نظام کو جو ہے درست کرنے کے لئے ہوتی ہے ناظرین یہ خاص طور پر ہے ٹائٹل لے میں اس کا غور سے ذرا پڑھ لیں فیملی شفا ہے تو گیس بدحضمی سینے کی جلن کے لئے ہوتا ہے ناظرین تو اس بارے آج ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ جن بھائیوں نے ہمارا حاکی محمد شہباز یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک بہت سانی پہنچایا جا سکے تو بات کر لیتے ہیں فیملی شفا کے بارے میں ناظرین فیملی شفا جو ہے اس کی جو قیمت ہے یہ قیمت بھی خاصی اس کی کم ہے تقریباً دس روپے قیمت ہے اس کی دیکھیں آر ایس دس روپے تو اگر فوائد کے بارے میں استعمال کر لیں تو ناظرین اس کی اوپر جو ٹائٹل فوائد لکھے ہوئے ہیں اس کے شفا کی ایسی پوریہ ہے جس کے کھاتے ہی ہو جائے تکلیف دور مسلسل تجربات کے بعد جو ہے فیملی شفا تیار کیا گیا ہے گیس کبز بعد حضمی سینے کی جلن فوڈ پوائزنگ حیضہ حیضہ کے مرود پیچس میں مفید ہے میدہ اور جگر کو توانائی فرام کرتا ہے بلڈ پریشر میں مفید ہے سفر میں ساتھ رکھیں اور درد زیل بالا امراض سے دور رہیں گے کھایا پیا فوراً حضم ہو جاتا ہے تو فیملی شفا فیملی شفا کھاتے ہی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے تو ترکیم استعمال جو ہے دن میں تین مرتبہ ہمرا تازہ پانی حسب طبیعت دوا کی مقدار میں کم پیشی کی جا سکتی ہے تو بہرحال ناظرین یہ موٹر موٹر ٹائٹل ہوئے ہیں اس کے لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ ہم لوگ نے آپ لوگ کو جو ہے سنا دیئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس کے تھوڑا ریفینیشن کے حوالے سے ناظرین جس ٹیم بندہ سفر کرتا ہے باس کے اندر کار میں ہی ایس میں کسی بھی سواری میں تو اس ٹیم بات بندوں کو جو ہے بدحضمی وغیرہ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ الٹیاں وغیرہ آتی ہیں بھیک آتی ہیں بیدہ دروس نہیں رہتا خاص طور پر ڈیزل کا جو دھوان ہوتا ہے بدبو ہوتی ہے گاڑی کے اندر جو سمیل ہوتی ہے گیس وغیرہ بنتی ہے گیس وغیرہ کے بننے کی صورت میں جو ہے الٹیاں وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے طبیعت وغیرہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس صورت میں ناظرین یہ جو فیملی شفاہ ہے دعاصر بے کا ساشا ہے آپ اس کو جیب میں رکھیں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کو چکھ دے جائیں جیسا کہ ٹافی چوستا ہے بندہ یا کوئی نمک وغیرہ چکتا ہے زبان سے تو اس کو اس طرح جو ہے اس کی طریقہ استعمال ہے تو میدہ آپ کا فوراں فال ہو جائے گا طبیعت جو ہے آپ کی وہ حشاش بحشاش ہو جائے گی ناظرین میدہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ فوراں ہی کھاتے ہی اس کے باران یہ بہت ہی زبردست دواہ ہے ناظرین جتنی روٹی بندہ کھا لے روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا یہ چکھ لے تقریباً ایک سے دو گرام تو روٹی جو ہے فوراں ہی حضم ہو جاتی ہے تو جو حیضہ ہوتا ہے حیضے میں بھی بہت زبردست کام کرتی ہے اور ایک بیماری ہے بند حیضہ ہوتا ہے ناظرین اس سے بندہ بول بھی نہیں سکتا آواز بند ہو جاتی ہے میٹ کے اندر اتنی تعداد میں جو ہے گیس بن جاتی ہے تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا بندہ بس موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے بند حیضے سے پورے انسان کو جو ہے بند کر دیتا ہے جسم کو حتیٰ کہ وہ صورت میں بات تک کرنے کی جاتی نہیں ہوتی ناظرین اس کے اندر جو ایگری نٹ ڈالے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے ہیوٹ کا اسنان سے بھی ہوتا ہے اور جو ہے ساتھ پودینہ ہوتا ہے آزمے کے لیے مہدے کے نظام کو دروس کرنے کے لیے جگر کو فاعل کرنے کے لیے ساتھ پودینہ بھی ڈالا جاتا ہے اور کافی اجزاء جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر کے بہرہل اس کو فیملی شفاہ کا نام دیا گیا ہے فیملی شفاہ اس لیے دیا گیا ہے چھوٹے اور بڑے عورتیں اور ماد بچے اور بڑے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو جو ہے مہدے کے لیے زبردہ سکامل کرتے ہیں مہدے کے ساتھ ساتھ جو ہے جگر کی جو گرمی ہوتی ہے جگر کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے یہ اور بھی ڈروں ہیں اس کے فائدہ مہارا مہدہ آپ کا دروس رہے گا تو تمام بیماریوں میں جو ہے یہ آپ کو شفاہ دے گی انشاءاللہ تو آپ اس کا جو ہے بلا ججہ کی استعمال کریں تو کسی قسم کا کوئی سیڈ فیکٹر بھی نہیں ہے قیمت جو ہے اس کی وہ بھی مناسبہ دس روپے ساشے کی تو ویسے تو سو دو سو سے کم نہیں ہوتی مہدے کی جو خوراک ہوتی ہے لیکن یہ قریبوں کے لیے خاص طور پر تحفہ ہے حکیم صاحب کی طرف سے تو آپ اس کا ضرور بل ضرور استعمال کیا کریں ناظرین جو بیماری ہوتی ہے دراصل میدے سے ہی ہوتی ہے جوڑوں کا دارد ہو گیا وہ بھی میدے سے ہی ہوتا ہے تو ہیپٹیٹس ہو گیا وہ بھی میدے سے ہوتا ہے جگر خون نہیں بناتا وہ بھی میدے سے ہوتا ہے پورے جسم کا جو جال بچھا ہوا ہے سارے کا سارا میدے کے ساتھ اس کا سسٹم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کا میدہ درست ہوگا درست اور صحیح کام کرے گا تو یوں سامنے لیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ درست رہے گی اگر آپ لوگوں کا میدہ صحیح کام نہیں کرے گا تو صحت جو ہے وہ بربات ہے بیڑا گھر پہ جاتا ہے بندے کا کوشش کریں مسواک کیا کریں آج ہمارا موضوع ہے میدہ تو جو بندہ مسواک کرتا ہے میدہ اس کا درست رہتا ہے دانتوں کو صاف کیا کریں ناظرین کم از کم دن میں ہر کھانے سے پہلے یہ ہر کھانے کے بعد پیسے ہونا تو یہ چاہیے کھانے سے پہلے بھی دانت صاف کیا کریں اور بعد بھی تو صفائی کا بندہ خاص خیال رکھے اور کوئی بھی چیز کھائے بندہ پھل ہے فرود ہے میوہ جات ہے اس کو دھوک ہی کھائے بندہ کیونکہ خجور ہے سارا سال ٹھہری رہتی ہے خجور پہ تو جیسے ہم خریدتے ہیں تو اندر ہی کھانے لگ جاتے ہیں ایک سال تک تو خجور کے اندر ٹھہری رہی ہے مٹی گارد گوبار تو اس کو دھونے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں ہم ایسی کھاتے ہیں فرود اکثر لوگ نہیں دھوتے فرود ہے کوئی چیز ہے آپ دھوک استعمال کریں ناظرین تو اس سے جو ہے میدہ آپ کا درست رہے گا اگر آپ لوگ دھوئے گے نہیں تو وہ مٹی جو ہوتی ہے گرد ہوتی ہے جرسیم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پیٹ کے اندر جائیں گے آپ کا میدہ جو ہے اس سے زیرس بات ہے ڈسٹارب ہوگا تو اس سے بیماری حملہ آور ہو جائے گی تو دوسری بات آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پانی آیا کہ تو پانی اگر خراب ہوا اس کے اندر گٹر بغیرہ یا گند کی میکس ہوئی نیچے زمین میں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ حیبٹ ایڈس کے 99% چانسز ہو جائیں گے اگر آپ گندہ پانی بھییں گے جگر آپ کا متاثر ہوگا طبیعت آپ کی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی اس سے آپ کوشش کریں پانی کا جو نظام ہے پانی ساف پیئے فیلٹر والا پیئے یا پانی چیک کرنا ہو تو وہ شام کو بھر کے رکھ دیں ایک برطن کے اندر پانی ساف برطن میں تو صبح تک اگر کلر آپ کا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے پیلا ہو جائے تو سملو پانی آپ کی گھر کا جو ہے خراب ہے اگر ویسے شیشے کی طرح ساف پڑا رہے جیسا کہ آپ لوگوں نے شام کو بھر کے رکھا تھا تو صبح تک اگر ویسا رہے پانی تو سملو پانی ٹھیک ہے اگر پانی کلر تبدیل کر رہے سیہی آ رہی ہے پانی مہدے کو درست کرنے کے لئے پانی کا آپ خاص طور پر خیال کیا کریں پانی ساف بھی ہے فلٹر والا بھی ہے اور پھالا اور سبزیاں جو بھی چیز ہے دھو کے پکائیں دھو کے کھائیں ساف ستری چیز کھائیں اور مہدے کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دراصل گھی میں جب کوئی چیز تلی جاتی ہے تو مہدے کو نقصانت دیتی ہے چاہے گھی والی روٹی ہی کی وہاں تو اس سے مہدے جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے تو کوشش کریں زیادہ زیادہ صفائی کا خیال کریں اور یہ جو فیملی شفاہ آپ نے بتائی ہے اگر مہدے کے مسائل آ رہے ہیں کسی بھائی یا بہن کو تو یہ فیملی شفاہ جو ہے ابقرید واخرہ سے ملتی ہے یہ آپ استعمال کریں ناظرین تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کے مہدے کے تمام مسائل جو ہے محال ہو جائے گی اس سے جگر کی گربی بھی ختم ہو جائے گی اور بیدہ اگر روٹی حضم نہیں کرتا اُبھار آتے ہیں روٹی کھاتا ہے بہر آ جاتی ہے موہ کے ذریعے الٹیہ وغیرہ اور کے وغیرہ ہو جاتی ہے تو فیملی شفاہت جو ہے گزہ فورا جز و بدن بدتی ہے حضم ہو جاتی ہے اور فورا ہی بلیڈ کے اندر شامل ہو جاتی ہے خوراک اس سے جو ہے سینے کی جلن بھی نہیں ہوتی بعض بیماری ہوتی ہے کہ سینے کی جلن ہوتی ہے روٹی بندہ کھاتا ہے تو پورا میدہ جلنے لگ جاتا ہے اور بندہ پانی جتنا پیتا ہے تو جلن ختم نہیں ہوتی اس سے جلن بھی ختم ہو جاتی ہے ناظرین یہ تو تھے فیملی شفاہ کے فوید ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دو میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سواب کی نہیں آسے تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی پیدا ہو کم از کم ایک مرد بہت دور شیئر کریں ویڈیو ناظرین تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ تک لئے تنا کافی اللہ حافظ